کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہیلی ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب کی حدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میزان بینک میں ابھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کس طریقے سے اوپن کریں گے میزان بینک میں پہلے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے ڈاکومنٹس ہوتے تھے تین پیپر ہوتے تھے ان کو فیل اپ کرنا ہوتا تھا یعنی کہ پرنٹ کر کے فیل اپ کر کے اس کے بعد ان کو اپلوڈ کرنا ہوتا تھا لیکن ابھی وہ جنجٹ ہتم ہو چکا ہے ابھی آپ کو فارمز ویرا کوئی بھی فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی سب کچھ آن لائن ہوگا اس کے لیے ڈاکومنٹس کن کن سے ریکوائیڈ ہیں آپ کے پاس آپ کے پاسپورٹ کی پکچر اور سیکنڈ والا پیج جو ہوتا ہے اس کی پکچر بھی ہونا چاہیے جس پہ ایک بوکس ہوتا ہے آپ کے سائن ہوتے ہیں شناتی کارٹ کی فرنٹ سیٹ کی پکچر اور شناتی کارٹ کی بیک سیٹ کی پکچر ہونے چاہیے آپ کے پاس انکم پروف ہونا چاہیے انکم پروف میں آپ کا سیلری پیپر ہو سکتا ہے کوئی بزنس ہے تو بھی اس بزنس کا جو پروف ہے بزنس سیٹیفکیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے یعنی کہ انکم پروف آپ کا کوئی بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ دوستو آپ کے پاس NRP پروف یعنی کہ آپ نان ریزنس پاکستانی ہیں اس کا پروف ہونا چاہیے اس کے پروف کے طور پر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر جو پاکستان سے ایکزرٹ سٹیمپ لگتی ہے اس پیج کی پکچر ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنی پکچر ہونے چاہیے اور ایک کارڈ ہے اس کے اوپر آپ نے سیگنیچر کرنے ہوتے ہیں آپ نے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں وہ سب ویڈیو کے دوران ہی بتاؤں گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ پرسیجر کی جانب چلتے ہیں اور باقی جتنی بھی اس کی ڈیٹیلز ہے وہ ہم سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ ویڈیو میں ہی ڈسکس کر لیں گے تو یہ سارا پرسیجر آپ اپنے مبائل فون کی مدد سے یا پھر کمپیوٹر سے کر سکتے ہیں نہایت آسان طریقہ ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنے مبائل فون سے بھی کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہی رہے گا کہ آپ کمپیوٹر کا استعمال کریں تو دوستو بروزر کو اوپن کر لیتے ہیں بروزر کو اوپن کر کے تو سیمپلی یہاں پہ آپ لکھ لی جائے گا میزان بینک روشن ڈیجیٹل اکونٹ میزان بینک روشن ڈیجیٹل اکونٹ لکھیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آ چکا ہے یہ سیکنڈ والا لنک روشن ڈیجیٹل اکونٹ میزان بینک تو آپ نے اس پہ کلک کرنی ہے تو دوستو جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ میزان بینک کی روشن ڈیجیٹل اکونٹ والی جو ویب سیٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ لکھا ہویا اوپن روشن ڈیجیٹل اکونٹ تو آپ نے اس پہ کلک کر دینی ہے اس پہ کلک کریں گے دو اپشن آئیں گے پاکستانی کرنسی میں اوپن کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ڈالر میں اوپن کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ میزان بینک یہ بھی آفر کر رہا ہے کہ آپ دونوں اکونٹس اوپن کر سکتے ہیں وہ تو تمام بینکس بھی یہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ پاکستانی کرنسی میں بھی اوپن کر سکتے ہیں اور آپ ڈالر میں بھی اوپن کر سکتے ہیں لیکن ریل ٹائم کنورشن جو ہے وہ جسٹ میزان بینک کی آفر کر رہا ہے یعنی کہ اگر آپ کے دونوں اکاؤنٹ ہیں تو آپ پاکستانی روپیز سے موبائل بینکنگ کے ذریعے اپنے ڈالر والے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ریل ٹائم ریٹ ہوگا اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں اور ڈالر سے آپ پاکستانی روپیز میں اگر کرنا چاہیں وہ بھی آپ آسانی کے ساتھ اسے ٹائم کر سکتے ہیں تو میں پاکستانی روپیز جو ہے اس میں اوپن کرنا چاہتا ہوں تو میں اپلائی ناو پہ کلک کروں گا اپلائی ناو پہ جب کلک کروں گا آپ کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا اب یہاں سے سب سے پہلے یہاں سے آپ نے یہ نیچر آف اکاؤنٹ جو ہے یہ سلیکٹ کرنی ہوگی نیچر آف اکاؤنٹ میں انڈیویول اوپن کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ اپنا اکیلے کا اوپن کرنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ جوائنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے یہ انڈیویول ہم اوپن کرنا چاہتے ہیں جوائنٹ کیسے اوپن کرتے ہیں وہ اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو میں انڈیویول جو ہے اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ آ جائے گا ٹائپ آف اکاؤنٹ آپ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں پاکستانی کرنسی میں یہاں پھر پاکستانی کرنسی میں کرنٹ یا سیمنگ یا یو ایس ڈی میں سیمنگ یا کرنٹ اس کے بعد یہ آ گیا پاؤنٹ میں آپ کرنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں یا پھر سیمنگ اس کے علاوہ یورو میں آپ کرنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں یا سیمنگ یعنی کہ یہ جو میزان بینک کے آپ کو چار کرنسیز میں آفر دے رہا ہے کہ آپ ان میں سے کوئی بھی سلک کر سکتے ہیں تو میں پاکستانی کرنسی میں ہی کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتا ہوں تو میں پی کے آر لکھ کے تو کرنٹ پہ جو ہے وہ کلک کروں گا اس کے بعد دوستو آپ کے پاس آ جائے گا یہ والا پیج اب یہاں پہ جیسے آپ کے شناحتی کارڈ کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوئے بلکل سیم ویسے ہی اپنا نام آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس لکھنا ہے ایمیل ایڈریس لکھنے کے بعد اب یہاں پہ آپ میل ہیں یا فی میل ہیں وہ سلیکٹ کر لیجئے گا اگر فی میل ہیں تو ہس بینڈ نیم یہاں پہ لکھئے گا اگر شادی شدہ ہیں تو لکھئے گا شادی شدہ نہیں ہیں تو رہنے دیجئے گا اور اگر کوئی میل یہ کر رہا ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑ دے گا اس کے بعد یہاں پہ آجے گا نیچے آئی ڈی ٹائپ آئی ڈی ٹائپ میں آپ کے پاس سی این ای سی ہے نائک آف ہے یہاں پی او سی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے وہ لکھنے کے بعد دوستو آپ آئی ڈی نمبر شناتی کارڈ کی ایکسپاری ڈیٹ لکھنے کے بعد شناتی کارڈ کی جو ایشیو ڈیٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے آئی ڈی کارڈ کی ایشیو ڈیٹ لکھنے کے بعد یہاں پہ آجے گا پاسپورٹ نمبر تو یہاں پہ آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر لکھ لینا ہے پاسپورٹ نمبر لکھنے کے بعد دوستو یہاں پہ آئے گا پاسپورٹ کی ایکسپاری ڈیٹ پاسپورٹ کے اوپر جو ایکسپیڈی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے یہ لکھنے کے بعد دوستو اب آجائے گا موبائل نمبر یہاں پہ جس کنٹری میں بھی آپ موجود ہیں وہ کنٹری کوڈ کے ساتھ ہی آپ نے اپنا موبائل فون نمبر لکھنا ہے اس کے بعد اورسز پاکیسنی فانڈیشن کے اگر آپ میمبر ہیں تو اس کا نمبر لکھئے گا نہیں ہے تو رہنے دیجئے گا اس کے بعد آجائے گا فادر نم تو یہاں پہ آپ نے اپنے فادر کا جو نم ہے وہ لکھ لینا ہے فادر نم لکھنے کے بعد یہاں پہ نیچے آجائے گا مدر نم تو یہاں پہ آپ نے مدر نم جو ہے وہ کمپلیٹ لکھ لینا ہے یہ ساری یہاں تک ڈیٹیل ہو گئی اس کے بعد اس پیج کو نیچے کرتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ ڈیٹا برت آگئی اپنی ڈیٹا برت لکھ لیجئے گا country of birth آپ کس country میں پیدا ہوئے وہ لکھئے گا city of birth آپ کون سے city میں پیدا ہوئے وہ لکھئے گا اس کے بعد آپ کے پاس primary nationality یعنی پاکستان یہاں سے select کیجئے گا اس کے بعد آپ کی education کیا ہے وہ یہاں سے اس میں سے select کیجئے گا اس کے بعد آئے گا residence number telephone number جہاں پر اس ٹرے موجود ہیں وہ number لکھنا چاہتے ہیں یہاں پر لکھ لی جئے گا otherwise ضرورت نہیں ہے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لی جئے گا یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جس بھی چیز کے ساتھ یہ سٹار بنا ہوا ہوتا ہے وہ چیز ہم نے لازمی فیل کرنی ہے جس کے ساتھ سٹار نہیں ہے وہ اڈیشنل ہوتا ہے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ادروائز رینے دیجئے گا اس کے بعد آجے گا ریزیڈنٹ اڈریس آپ اس ٹائم کس چگہ پہ موجود ہیں وہ کمپلیٹ اڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا فلیٹ نمبر وغیرہ یہاں پہ سٹی وغیرہ کا نیم ایڈیا کا نیم اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ زپ کورڈ وغیرہ اور یہاں سے بھی سٹی وغیرہ سلٹ کیجئے گا یعنی کہ لکھئے گا مکمل یعنی کہ آپ نے ریزیڈنٹ اڈریس جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا یہ ساری انفرمیشن یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے یہاں پہ آپ کیا کام کرتے ہیں سیلریڈ پرسن ہے یا پھر اپنا کوئی کام ہے یا پھر کوئی ہاؤس وائی فائی یا پھر کوئی اس میں بھیáپشن نہیں ہے تو ادھر پر کلک کر سکتے ہیں ادھر پر کلک کر کے یہاں پہ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں تاگر اس لسٹ میں وہ آویلیبل نہیں ہے یعنی کہ جو آپ کرتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد دوستو آ جائے گا کہ آپ کا ڈیزنگنیشن کیا ہے جو کام کرتے ہیں اس میں آپ کا ڈیزنگنیشن کیا ہے اور اس کے بعد منتلی انکم آپ کی کتنی ہے پاکستانی روپیز میں پاکستانی روپیز میں جتنی بھی آپ کی منخلی انکم ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے یہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد نیچے آجائے گا آپ جس کمٹری میں بھی موجود ہیں وہاں کا اگر آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یہ ضروری ہے اگر آپ کا کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے تو اپنے کسی دوست کا لکھ لیجئے گا یہاں پہ بینک کا نیم لکھے تو یہاں پہ بینک کا اکونٹ نمبر جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے آپ اپنے کسی دوست کا بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آ جائے گا فیٹ کا سی آر ایس تو یہاں پہ آپ جس کنٹری میں مجود ہیں آپ نے وہ اس لسٹ میں سے سلیٹ کرنا ہوگا جس بھی کنٹری میں آپ مجود ہیں آپ وہ یہاں سے سلیٹ کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ ریزن اے ریزن بی ریزن سی آپ نے سلیٹ کرنا ہے یہاں پہ ٹیکس ایڈنٹفیکیشن نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو وہ لکھئے گا اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ نے یعنی کہ یہاں پہ آپ ٹیکس ایڈنٹفیکیشن نمبر کیوں نہیں لکھ رہے وہاں پہ آپ نے اے بی سی سلیٹ کرنا ہے اگر آپ اے سلیٹ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کنٹری میں آپ اس لسٹ میں مجود ہیں وہ کنٹری کوئی بھی اپنے ریزنڈنس کو تی آئی آئین یعنی کہ ٹیکس ایڈنٹفیکیشن نمبر ایشو نہیں کرتا تو اگر آپ کو کوئی بھی ٹیکس کا نمبر نہیں ملا ہوا تو آپ ریزن اس لگ کر لیجئے گا کنٹری اس لگ کرنے کے بعد یہاں تک ہی ہو گیا اس کے بعد آپ نیچے آجائیے گا آپ یو ایس پرسن ہیں یعنی کہ آپ یونائٹیڈ سٹیٹ میں رہتے ہیں اگر رہتے ہیں تو اس کو ییس کیجئے گا ادرواز اس کو نو کر دیجئے گا اس کو بھی نو کر دیجئے گا اس کے بعد سیکنڈ اپشن ہے ادرواز اس کو نو کر دیجئے گا اس کو نو کرنے کے بعد اب نیچے آ جائیں گے اگر آپ یو ایس پرسن ہے تو پھر آپ نے اس کو ییس کرنا ہے ادرواز اس کو نہ کرنا اس کے بعد نیچے آ جائیں گے یہ ٹرمز ان کنڈیشنس ہوں گی ساری ان کو آپ نے کرنا ہوگا اکسیپٹ ان کو اکسیپٹ کرنے کے بعد آپ نیچے یہاں پہ آپ کو جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیسے چاہیے منتلی چاہیے یہاں پہ سکس منت کے بعد جاہیے چاہیے یہاں پہ ایک سال کے بعد جاہیے یہاں پہ وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا منتھلی کر لیے گا یہاں پہ آپ کی ایمیل ایڈریس جو ہے وہ آٹومیٹک لی اوپر آپ نے لکھی ہوگی تو یہاں پہ وہ شو ہو جائے گی اس کے بعد نیچے آ جانا ہے یہاں پہ سورس آف انکم آپ کا کیا ہے سیلری ہے بزنس ہے جو بھی ہے اس میں سے آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد پرپس آف اکاؤنٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ اس کو چین نہیں کریے گا یہی رہنے دیجئے گا اس کے بعد آئے گا ڈیپوزٹ فریقوینسی آپ یعنی ایک مہینے میں ایک بار ڈیپوزٹ کریں گے دو بار پانچ بار دس بار جتنی بار بھی کریں گے وہ یہاں پہ لکھئے گا میں پانچ لکھ لیتا ہوں اس کے بعد وہ پوچھ رہے آپ ایک مہینے میں کتنا ڈیپوزٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ اندازن لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ دو لاکھ لکھ لیتا ہوں اس کے پوچھ رہے کہ امونٹ کتنی ویڈرہ کریں گے تو وہ آپ جتنے بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں یہاں تک یہ دوستو کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کلک کرنی ہے سینڈ اوٹی پی اون مائی ایمیل اس پہ کلک کر کے تو اوکے کریں گے آپ کے ایمیل اڈریس پہ ایک ون ٹائم پاسورڈ آئے گا وہ ون ٹائم پاسورڈ اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا تو دوستو ون ٹائم پاسورڈ جو آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ ون ٹائم پاسورڈ لکھنا ہے ولیکن یہ والا جو کوڈ شور ہے سین کوڈ آپ نے نیچے لکھے اس کے بعد یہاں پہ آپ انہیں ان دونوں کو ٹک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ نے سب میٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ ریفنس نمبر جو آ جائے گا ریکویسٹ نمبر تو آپ اس کو بھی سیو کر سکتے ہیں آپ ایمیل بھی چیک کریں گے آپ کو یہ ایمیل میں بھی آ چکا ہوگا اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو continue پہ کلک کر دینا ہے continue پہ کلک کرنے کے بعد اب آج آئے گا باری documents کی تو یہاں پہ لکھا ہے list all remaining documents تو آپ نے اس پہ کلک کرنی ہے اس پہ دوستو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اب یہ سارے documents آپ نے upload کرنے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے CNIC کا front اس کو select کیجئے گا اس کو select کرنے کے بعد یہ choose file پہ کلک کیجئے گا اور اپنے ڈاکومنٹ سیپ پر سٹ بہت سارے اپلوڈ کرنے ہوں گے یہاں پر اپنے ڈاکومنٹ کو سلیکٹ کیجئے گا اور اپلوڈ پر کلک کر دیجئے گا اپلوڈ پر کلک کر کے تو یہ سوم overweight اس کو okay کر دیجئے اسی طریقے سے یہ اپلوڈ ہو چکا ہے اسی طریقے سے سٹیپ بہت سٹیپ یہاں سے cnア c کی select key choose پر کلک کیا اور اس کو سلیٹ کیا اور اپلوڈ پر کلک کر دیا اور okay کر دیا یہ بھی ہو چکا ہے اس کے بعد آ گیا پاسپورٹ کا فرسٹ پیج پاسپورٹ کا فرسٹ پیج ہم نے سلیٹ کرنا ہے اور اپلوڈ پہ کلک کرنی ہے اور اس کو بھی آپ نے سمیٹ کر دینا ہے یہ بھی ہو چکا ہے اس کے بعد دوبارہ سے یہاں پہ کلک کرنی ہے یہ پاسپورٹ کا سیکنڈ پیج آ گیا اس کو سلیٹ کیا چوز فائل پہ کلک کی آپ کا جو وہ پیج ہے وہ سلیٹ کیا اور اپلوڈ پہ کلک کر دیا یہ بھی ہو چکا ہے اس کے بعد باقی رہ گیا پروف آف این ارپی سٹیٹس یعنی کہ جو ایگزٹ والی سٹیمپ ہے وہ سلٹ کی یہاں سے اس کو بھی اپلوڈ کر دیا یہ بھی اپلوڈ ہو چکی ہے پروف آف پرفیشن این سورس آف انکم یعنی کہ جو آپ کے پاس سورس آف انکم ہے سیلری پیپر وغیرہ وہ سلٹ کیا چوز پہ کلی کیا اور آپ نے وہ بھی اپلوڈ پہ کلی کر کے تو اوکے کر دینا ہے یہ بھی ہو چکا ہے اب اس کے بعد آ گیا جو کارڈ تھا وہ والا تو اب یہ سیگنیچر کارڈ آ گیا اب سیگنیچر کارڈ جو ہے یہاں سے آپ اس کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہیر لکھا ہوا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ والا کارڈ اس طریقے سے آپ کے سامنے آئے گا یہ والا کارڈ ہے اب یہاں پہ آپ نے یہاں پہ بھی اپنا نیم لکھنا ہے یہاں بھی نیم لکھنا ہے یہاں بھی یہاں بھی اپنا نیم لکھیں اور چارہ بوکس میں اپنے سگنیچر کرنے ہیں یاد رکھئے گا سگنیچر وہی کیجئے گا جیسے آپ کے شناحتی کارڈ کے اوپر ہیں بلکل سیم اور اس کے بعد آپ نے اس کی پکچر بلکل کلیر پکچر بنا لینے ہیں اور یہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ کو یہ والا کارڈ پہلے ہی چاہیے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں پہلے ہی آپ اس کو فل کر کے رکھیں اور بعد میں اکاؤنٹ اوپن کریں تو آپ یہ ورس اپ پر مجھ سے رابطہ کر کے تو لے سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کارڈ کو بھی ہم اسی طریقے سے سگنیچر کارڈ کو سلیٹ کیا چوز فائل پہ کلک کیا سگنیچر کارڈ کو سلیٹ کیا اور اپلوڈ پہ کلک کر کے اوکے کر دیا اب اس کے بعد بس لاسٹ ایک رہ گیا وہ ہے آپ کی پکچر تو وہ آپ کو لائیو پکچر ہی دینی ہوگی آپ نے لیپ ٹاپ سے کرنا ہے آپ کا کیمرہ آن ہوگا یہاں پہ یہ کیمرہ میرا آن ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ میں نے پکچر اپنے کیپچر کرنی ہے تو کیپچر اور پہ کلک کروں گا کہبچر پہ کھلکک کروں گا بچ 기억 جو ہے وہ کیپچر ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو اپلاڈ پہ کلک کر کے تو اکے کرنا ہے یہ آپ کیaw پکچر جو ہے وہ بھی اپلاڈ ہو جائے گی یہ بھی اپلاڈ ہو چکی ہے اس کے بعد اب یہ والا کوڈ جو ہے آپنے کوڈ یہاں پہ لکھنا ہوگا یہ سیم کوڈ الکھنے کے بعد دوستو آپ نے سمیٹ و ریکویسٹ پہ کلک کر کے تو سمیٹ ریکویسٹ پہ کھرکر کریں گے تو یہ ہماری application جو ہے یہ submit ہو جائے گی within two working days انشاءاللہ آپ کا account open ہو جائے گا اگر آپ کا سب کچھ بلکل proper ہے تو اگر تو آپ نے کوئی mistake کی ہوگی تو پھر اس کی بھی mail آ جائے گی کہ یہ چیز آپ دوبارہ send کریں اس میں آپ correction کر کے send کریں کوئی بھی اگر issue ہوگا تو پھر اس کی بھی آپ کو email آ جائے گی اگر آپ نے سب کچھ 100% بلکل ٹھیک submit کیا ہوگا تو پھر جو بینک کی جانب سے آپ کو email آئے گی 24 یا 48 hours کے اندر اندر اگر working day ہے تو امید ہے 24 hour کے اندر اندر ہی آپ کا account جو ہے وہ open ہو جائے گا اس میں آپ کا account title account number iban number اور relationship number جو ہے وہ آپ کو send کیا ہوا ہوگا آپ یہ note کر لیجئے گا اس کے علاوہ اسی email کے اندر ہی mobile banking on کیسے کرتے ہیں اس کا طریقہ بھی ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر ہی جو آپ کا relation کرنے کے لیے اس پہ ہم click کریں گے اس میں registration کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیز چاہیے آپ کو relationship number چاہیے ہوگا آپ کے account کے یہ جو آگے والے 10 digit ہیں یہ آپ کو چاہیے ہوں گے branch code نہیں چاہیے ہوگا اور آپ کو branch name بھی چاہیے ہوگا branch name یاد رکھئے گا جتنے بھی میزان نہیں کرتی کیونکہ یہ digital account ہوتا ہے تو یہ والا آپ کے سامنے پیج آئے گا اس link پہ click کریں گے اب یہاں پہ سب سے اوپر relationship number آپ نے relationship number جو ہے وہ لکھ لینا ہے relationship number لکھنے کے بعد اب یہاں سے آپ نے branch select کر لینا ہے before کو چھوڑ کے آگے والا جو account number ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ paste کر دینا ہوگا تو یہاں پہ وہاں سے copy کر کے یہاں پہ paste کرتے ہیں اس کے بعد آپ username کوئی بھی بنا سکتے ہیں جو بھی username آپ اپنی مرضی سے بنانا چاہتے ہیں username یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ check availability پہ click کریں گے اس کا مطلب یہاں پہ click کریں گے username available ہے تو نیچے یہ green color میں آ جائے گا username available یاد رکھئے گا کوئی بھی ایسا username نہیں بنانا جو پہلے کسی نے بنایا ہوا ہوگا یعنی کہ جو already کسی کا username ہوگا وہ available نہیں ہوگا تو وہ پھر نہیں بنے گا تو پہلے آپ نے check کر لینا ہے کہ username available ہے یا نہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ password لکھنا ہوگا password کو strong سا بنائیے گا کم از کم 8 digit اس کے ہونے چاہیے یعنی کہ 8 characters ہونے چاہیے اس میں آپ نے capital بھی words use کرنے ہیں یعنی کہ اس کے بعد small بھی اور اس میں کوئی digit بھی آپ نے use کرنے ہیں یہاں تک یہ لکھنے کے بعد اس کے بعد نیچے اپنا cnc number آپ نے لکھنا ہے cnc number لکھنے کے بعد آپ نے اپنی data birth لکھنی ہوگی data birth لکھنے کے بعد آپ نے email address لکھنا ہوگا email address لکھے تو پھر email address confirm یعنی کہ دو بار email address لکھنا ہوگا دو بار لکھنے کے بعد یہ terms and conditions کو agree کرنا ہوگا اور آپ اس کو next کر دیجئے گا تو آپ next کریں گے تو آپ کے سامنے ساری detail آئے گی confirmation کے لیے اس کے بعد آپ نے confirm کر دینا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑا wait کرنا ہوگا فوری طور پر آپ پھر username اور password لگا کے login کرنے کی کوشش مت کیجئے گا تھوڑا wait کیجئے گا اس کے بعد پھر یہ آپ کی application submit ہوگی تو آپ کو ایک اور email آئے گی email میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی mobile banking جو ہے وہ activate ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں mobile banking کے ذریعے login بھی کر سکتے ہیں اپنے account میں پیسے وغیرہ بھی transfer کر سکتے ہیں موسیقی